آئیے ازرات آپ کو لے کر چلتے ہیں ہریانہ کی او دھوگک نگری پانی پت کے آرے پی جی کالیج میں جہاں 6 جولائی 2019 کو ایک اول انڈیا مشاعرہ آج کی شام گنگا جننی تحزید کے نام سے منعقد کیا گیا جس کے کمینر رہے سراج پیکر پانی پتی صاحب ترتیب کار رہے نوجوان اگرتے ہوئے شائر وسیم جنجانی صاحب مشاعرے کے سرپرست رہے رمیش چند پہال صاحب اور مشاعرے کی عدیقتہ کی جناب عشو کمار بانگر صاحب نے مکہ عدیتی رہے سلیخ جین صاحب جناب صبح جین صاحب اور جناب شیو چرم صاحب مشاعرے میں خصوصی تعاون رہا آری پی جی کالیج کے پردانہ چاریے ڈاکٹر جگدیس گپتہ صاحب کا پور پردانہ چاریے ایپی جین صاحب کا اور کیسر کمل صاحب کا نظامت کے فرائض انجام دیئے جناب انس فیضی صاحب نے کرکشیدر میں سنا تھا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس حد تک آپ کے دلوں کو آپ کے جذبات کو جھوڑ سکتا ہے لیکن میرا یہ یقین ہے کہ آنے والا کل اس کا ہے کیونکہ اس نے جو چمک کرکشیدر میں دکھائی تھی اسے میں ایک بار پھر دیکھنا چاہتا ہوں دھریندر سنگھ جو جالندر جیسی ادبی لحاظ سے زرخیز سرزمین سے تشریف لائیں بہت ینگ ہیں اور آپ سب کی موٹیویشنل تعلیہ داد جو ہے انس کی ضرورت ہے تو استقبال کی دیئے جی دھریندر بھائی بہت بہت شکریہ فیض بھائی انس فیضی صاحب میں بہت شکر گزار ہوں اور میں چاہوں گا ایک بار زوردار تعلیہیں اس کمیٹی کے لیے ہو جائیں وسیم صاحب کے لیے پیکل صاحب کے لیے یقینی دور جو اتنی اچھی شام یہاں پر منعکت کی ہے جو آپ سب سے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے میں بینہ کسی تمہید کے چار مصروں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں سنیے گا کہ نفرتوں کا غم نہیں مجھ کو دلوں پر راج کرتا ہوں پرندہ ہوں زمین کا میں مگر پرباز کرتا ہوں پرندہ ہوں زمین کا میں مگر پرباز کرتا ہوں بہت شکریہ اور میرے کردار کو کم آنکھنے والے ذرا سن لیں میں یہاں پر سب سے چھوٹا کلمکار ہوں اور آپ کی ذمہ داری تو زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ میرے کردار کو کم آنکھنے والے ذرا سن لیں میں تلوار سے نہیں شبدوں سے جنگیں آغاز کرتا ہوں بہت اچھا دل اندہ آج کی شام گنگا جمنی تہذیب کے نام تو مجھے چار مصرے یاد آتے ہیں ابنے ہی کی گنگا جمنی تہذیب کا سنگم ہے بھارت گنگا جمنی تہذیب کا سنگم ہے بھارت شہیدوں کے لگے زخموں کا مرہم ہے بھارت گنگا جمنی تہذیب کا سنگم ہے بھارت شہیدوں کے لگے زخموں کا مرہم ہے بھارت اور تین رنگوں کا یہ جھنڈا ایک تا کو درشاتا ہے اسی لیے پریم محبت کا حمدم ہے بھارت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا میں چار مصرے اور پڑھتا ہوں سنیے گا پھر ایک چھوٹی سی قویتہ میں سناؤں گا پلواما پر آپ سب نے سنا ہوگا سنیا کہ وہ معصوم ہو کر بھی سب کچھ جان لیتا ہے وہ معصوم ہو کر بھی سب کچھ جان لیتا ہے وہ معصوم ہو کر بھی سب کچھ جان لیتا ہے وہ ظلمت میں بھی سچ کا سنگیان لیتا ہے وہ معصوم ہو کر بھی سب کچھ جان لیتا ہے وہ ظلمت میں بھی سچ کا سنگیان لیتا ہے اور اس کی بفاداری پہ کبھی شک نہیں کرنا اس کی وفاداری پہ کبھی شک نہیں کرنا بچہ بھیڑ میں بھی ماں کو پہچان لیتا ہے بہت شکریہ اور سنئے گا کہ فولوں کی لاشوں کا ہم نے قبرستان بنا ڈالا فولوں کی لاشوں کا ہم نے قبرستان بنا ڈالا ہر سہرہ کو اب دیکھو ریگستان بنا ڈالا گھٹنا یاد کریے گا تبریز اخلاق تمہیں ایک نیا شبد اپنی مصروں میں میں نے پرونی کی کوسس کی ہے سنیے کہا کہ فولوں کی لاشوں کا ہم نے کبرستان بنا ڈالا ہر سہرہ کو اب دیکھو ریکستان بنا ڈالا اور ہم ظلموں پر بس کے بل ہندو مسلم پر آڑے رہے ہم ظلموں پر بس کے بل ہندو مسلم پر آڑے رہے ادھر ظالموں نے بھارت کو لنچستان بنا ڈالا اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ادھر ظالموں نے بھارت کو لنچستان بنا ڈالا میں چھوٹی سی قوتہ پڑھتا ہوں پھر اپنی جگہ لنگا کیونکہ سمائے بہت کم ہے سنیے کہا کہ دن یاد کریے گا چودہ فروری کا دن تھا جو ہندوستان میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے منائے جاتا ہے عشق محبت اور ذلف پر اثار لکھنے کا دن ہوتا ہے اب میں نے کیا لکھا ہے سنیے کہا کہ کیسے لکھ دوں پیار محبت اور عشق کی باتوں کو کیسے لکھ دوں پیار محبت اور عشق کی باتوں کو کیسے لکھ دوں جلف کانچل اور ان جذباتوں کیسے لکھ دوں جلف کانچل اور ان جذباتوں کو جب پلواما کے ذرے ذرے میں چیخیں سنائی دیتی ہیں جب پلواما کے ذرے ذرے میں چیخیں سنائی دیتی ہیں لہو میں ڈوبی کاشمیر کی سڑکیں دکھائی دیتی ہیں لہو میں ڈوبی کاشمیر کی سڑکیں دکھائی دیتی ہیں لہو میں ڈوبی کاس میری کی زڑکیں دکھائی دیتی ہیں جب دھرتی امبر اور یہ پریویش بھی ڈول رہا جب دھرتی امبر اور یہ پریویش بھی ڈول رہا بند ہمالے پروت بھی شوڑت کی بھنسا بول رہا جب دھرتی امبر اور یہ پریویش بھی ڈول رہا بند ہمالے پروت بھی شوڑت کی بھنسا بول رہا جب مانو ہی مانو کا دیکھو قتل کرے جب جب مانو ہی مانو کا دیکھو قتل کرے اور گھر میں آتنکیوں کو پھر بسل کرے اور وہ کبھی اسلامی ایمان نہیں ہو سکتا اگلی پنگتی سنیے گا کہ وہ کبھی اسلامی ایمان نہیں ہو سکتا ماسوموں کے والد چینے مسلمان نہیں ہو سکتا اچھا ہے بہت اچھا ہے دھرندر بہت اچھا ہے بہت شکریہ اس پہ تو تعلیہ بجنی چاہیے اور بہت شکریہ پڑے لیول پہ تعلیہ بجنی چاہیے بہت شکریہ مجھے لگتا ہے میرے جیبن کی سب سے اچھی پنگتی اب تک کی یہ ہے کہ جو ماسوموں کے والد چینے مسلمان نہیں ہو سکتا بے شک آخری چار پنگتی کہہ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں سنیے گا کہ جو پتھر کو بھی راکھ بنا دے جو پتھر کو بھی راکھ بنا دے ایک ایسا کردار ہیں ہم جو پتھر کو بھی راکھ بنا دے ایک ایسا کردار ہیں ہم بھگت آزاد اور اشفاق کا اوتار ہیں ہم جو پتھر کو بھی راکھ بنا دے ایک ایسا کردار ہیں ہم بھگت آزاد اور اصفاق کا کردار ہیں ہم اور کیا ڈرنا اس دیش میں اناتی جاتی سرکاروں سے ارے کیا ڈرنا اس دیش میں اناتی جاتی سرکاروں سے گر متحد ہو جائیں تو خود ایک سرکار ہیں ہم جہن جہن